عجیب بات یہ ہے اب مجھے نہیں معلوم آپ اس جملے کو کیسے سمجھیں گے جہاں نمازوں میں مسجدِ مسلکوں میں تقسیم ہوتی ہیں وہاں کعبہ نہیں تقسیم ہوتا جہاں نمازوں میں مسجدِ مسلکوں میں تقسیم ہوتی ہیں وہاں کعبہ نہیں تقسیم ہوتا میں نے کسی کو یہ سنتے نہیں دیکھا عمرہ بھی کیا ہے حج بھی کیا ہے الحمدللہ آپ میں سے بھی جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا جنہیں زمان آنے لگتی ہے اور مختلف قوموں کے آنے والوں کی زمان سمجھنے لگتے ہیں وہ سب کی گفتگو جانتے ہیں میں نے کسی مسلک کسی قوم کسی ملک کسی وطن سے آنے والے کو قابے میں یہ کہتے نہیں دیکھا کہ یہ صاحب آئے ہیں تو میں نہیں آؤں گا میں نے کسی کو کہتے نہیں دیکھا چونکہ کمال حیدر یہاں پر عمرہ کر رہے ہیں اس لئے میں عمرہ نہیں کروں گا چونکہ کمال حیدر حج کرنے آئے ہیں اس لئے میں حج نہیں کروں گا یہ کمال حیدر ہی یہ کہیں میں اپنی ہی بات کروں کہ چونکہ فلان صاحب آئے ہیں اس لئے میں نہیں آؤں گا ارے یہ تو یہ اس سے اچھا تو جملہ ہی نہیں کہہ سکتا یہ تو یہ میں نے تو کسی کو جھوٹے کانو یہ بھی کہتے نہیں سنا چونکہ علی یہاں آئے تھے اس لئے حج نہیں کروں گا سachsen س互 لیے س互 لیے س互 لیے س互 لیے میں نے کسی کو کہتے نہیں سکتے کہیں سے یہ آواز نہیں اٹھے اور وہی بوسے ہیں وہی تعظیم ہے وہی رکنِ یوانی ہے وہی تواف ہے تو ملت جمع ہوئی ہے حج میں اور اس نے بلا لیا اب یہ اس کی مرضی ہے جہاں چاہے بلا لیا اور کمال یہ ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ گھر بلایا اور زندگی لے کے جب بلایا موبائل نیچے آپ کتنی دور بیٹھیں مجھے نظر آئیں گے موبائل نیچے کر لی جائے ایک دفعہ زندگی میں ایک دفعہ گھر بلایا اور زندگی لے کے جب گھر بلایا دونوں میں لباس ایک رکھا جب زندگی دے کے اس کے گھر جانا تب بھی وہی لباس جب زندگی میں ایک بار اس کے گھر جانا تب بھی وہی لباس کیا ہے بھئی احرام کعبے کا پروٹوکول ہے حرام ہے حرام ہے حرام ہے احرام کے بغیر کعبے میں داخلہ حرام ہے حدود حرم میں داخلہ حرام ہے یعنی کوئی غفلت میں چلا جائے تو غفلت پہ توبہ کرے اس کا حرم ہے جسے چاہے روک دے کہاں بیٹھے اس کا حرم ہے جسے چاہے روک دے اتنوں کو باہر روک دیا ایک اندر آ گیا حج اور ایسا حج کہ عبادات اسلامی کا اے احسار روکن اب جائیے شریعت کی ساری کتابیں دیکھئے گا یہاں سے عنوان کا تعریف ہو رہا ہے عبادات اسلامی کا ایسا روکن کہ جس کو سفارت اسلامی کا درجہ ہاتھ ہے کیوں سفارت اسلامی کیوں یعنی دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ دو چادروں کا سفید لباس پہن کے خدا کے گھر کا تواف کرنے جاتے ہیں تو آپ صرف خدا کے گھر کا تواف کرنے نہیں جاتے ہیں جس معاشرے سے آپ جا رہے ہیں اس معاشرے کے سفیر ہوتے ہیں تاکہ وہاں والے سمجھ لیں کہاں سے آیا ہے آپ کہیں گے لباس سے تو پہچانا نہیں جاتا لباس تو سب کے ایک ہوتے ہیں جی لباس سے نہیں پہچانی جا رہی سفارت پہچانی جاتی ہے توڑ طریقوں سے عدب سے تہذیب سے شائعستگی سے اخلاق سے مروت سے محبت سے ایک دوسرے کے خیال سے وہ کیسے بس وہ ایسے کہ دنیا دیکھے آپ کو اور کہے اچھا علی والا ایسا ہوتا ہے اچھا علی والا ایسا ہوتا ہے یہ سفارت ہے جب آپ جاتے ہیں تو اپنی تہذیب کے اپنے معاشرے کے سفیر ہوتے ہیں اور جب آپ پلٹتے ہیں خدا کے گھر کا ثواب کرتے ہیں تو آپ اسلام کے دین کے شریعت کی ذمہ داریاں اس معاشرے تک لے کر آتے ہیں جس معاشرے سے گئے تھے کیا دیکھا خدا کا گھر دیکھا گھر دیکھا گھر والے کو بھی دیکھا گھر دیکھا گھر والے کو بھی دیکھا اب جائر ہے منائش سے کے حج پہ تو گفتگو نہیں ہے لیکن سورہ حج پڑا اور حج کے معنی ارادے کے ہیں حج کے معنی قصد کے ہیں لیکن عجیب بات یہ ہے کہ میں آپ کے گھر آؤں اور آپ سے ملاقات کا ارادہ کروں تو اسے حج نہیں کرتی اس کا مطلب یہ ہوا ہر ارادہ حج نہیں ہوتا ہر قصد حج نہیں ہوتا دیکھنا پڑے گا مقصود کیا ہے اور خدا نے وہ لفظ اپنے گھر کے لئے استعمال کیا آغاز ہے اور چونکہ سورہ قرآن کا ہے اور آیت بھی میں نے اس کی پڑھی ہے شرعباد میں کروں گا پہلے حوالے محفوظ کیجئے اور لفظ کے معنی سنتے ہوئے حدیث سن لیجئے اور حوالے میرے مصلقے نہیں ہیں جن کتابوں کے میں نام لے رہا ہوں عالم اسلام کی بڑی کتابیں ہیں محدثین ہیں مفسرین ہیں نہ راوی میرے مصلقہ ہے نہ محدث میرے مصلقہ ہے نہ کتاب میری مصلقی ہے نہ مفسر میرے مصلقہ ہے نہ حوالہ میرے مصلقہ ہے اور جن کے نام لے رہا ہوں ان کے ناموں کو محفوظ کیجئے تین طریقے سے یہ حدیث الگ الگ آئی ہے امام ابن مغازلی نے مناقب میں بہت بڑا نام ہے حدیث کی دنیا میں امام خارزمی نے مناقب میں اب میں ان الفاظ کے الگ الگ ہونے کے ساتھ بھی حوالے دے دوں گا لیکن پہلے حوالے محفوظ کے لیے علامہ ابن عصیر نے عصد الغابہ میں یہ وہ نام ہے کہ اگر یہ حدیث لکھ دیتے ہیں تو کسی میں یہ حمد نہیں ہوتی کہ وہ اس پر بحث کرے کہ یہ حدیث کیا سند رکھتی ہے اور حدیث پیغمبر کی ہے عرجہ میں عمر السری میں امام قندوزی نے ینابی میں شیخ حسام الدین شیخ حسام الدین حنفی نے آل محمد میں اس حدیث کو نقل کیا کہ حج کے معنی قصد اور ارادے کے ہیں کہا پیغمبر قسمبر نے فرمایا اِنَّا مَسَلُوا عَلِيِّنْ فِيكُمْ وَفِي اُمَّتِ كَمَسَلِ قَعْبَا قَمَسَلِ قَعْبَا اَنَّذَرُوا تَوَجْجُو اَنَّذَرُوا اِلَيْهَا اِبَادَتُن وَالْحَجُو اِلَيْهَا فَرِيزَتُن اَلِيْهَا اَلِيْهَا فَرِيزَتُن جو حج کے لیے استعمال ہوا کرو تو حج ہے رسول کرے ایسا ہی علیم کی طرف جانے کا ارادہ کرو تو حج ہے حج ہے وَالْحَجُو اِلَيْهَا فَرِيزَتُن اب وہ دوسرے فطرے بھی سننیجے جن فطروں کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے یالی حوالے دیر چکا یالی انتا بے منزلتِ القَعْبَا وہ تو آپ نے سنیے یالی انتا منی بے منزلتِ حارونہ مِم موسیٰ یہاں کیا کہ یالی انتا بے منزلتِ قَعْبَا بے منزلتِ القَعْبَا تمہاری منزلت قَعْبَے کی ہے قَعْبَے کی ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ بشارت المصطفیٰ میں محب الدینِ تبری جن کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے انہوں نے جو حدیث لکھی ہے اس میں فطرہ یہ ہے اِنَّمَا أَنْتَ بے منزلتِ القَعْبَا اب خالص اردو میں ترجمہ کروں جیسے چاہیے گا سنیے یالی تیری منزلت قَعْبَے کی ہے نہیں فقط تیری منزلت قَعْبَے کی ہے فقط تیری منزلت قَعْبَے کی ہے اس کا مطلب یہ ہے مکین اور مکان کی منزلت رسول مکین اور مکین اور مکین کی منزلت بیان کی اور جو آئے گا وہ وہاں تواف کرے گا تو مکان اس کی نشانی ہے لیکن مکان میں مکین کی نشانی بھی ہے مکان اس کی نشانی ہے لیکن مکان میں مکین کی نشانی بھی ہے عجیب بات یہ ہے چاروں طرف پھر کہ اس کی نشانی کو بوسا دو اور رکنِ یمانی پہ آؤ تو بوسا دو مکین کی نشانی کو جملہ مجھے نہیں معلوم آپ سمجھے نہیں سمجھے جنہوں نے عمرہ جہاں جو تواف کیا ہے وہ سمجھے گے چاروں طرف پھر کہ مکین مکان اس کی نشانی کو بوسا دو اور جب رکنِ یمانی پہ آؤ تو پھر مکین کی نشانی کو بوسا دو اور میں اپنے پاس سے تو بوسا نہیں میرا رسول نے دیا رسول کی سنت میں سب دیں یہ اتباعِ پیغمبر ہے مجھے سمجھی نہیں آیا تواف کرتے ہوئے یہ لا الہ لا الہ ہوتے ہوتے بیچ میں علی انو علی اللہ کہا مجھے سمجھے 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 سم اب دیکھئے جو گئے ہیں جنہوں نے تواف کیا ہے وہ تو سمجھتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں جنہوں نے دیکھا ہے وہ بھی سمجھ جائیں گے جو نہیں گئے وہ یہی بیٹھے بیٹھے نیت کریں ابھی ابھی نیت کر لیں تو فیض مل جائے گا پہنچ جائیں گے دیکھ آئیں یہ ہوا کیا سارا تواف لا الہ الا اللہ اور ساتھ چکروں میں جب رکنے یمانی پہ پہنچے ہر چکر میں علی ان ولی اللہ ہر چکر میں علی ان ولی اللہ پوچھنا صرف یہ ہے جو خدا کے گھر میں حرام نہ ہوا وہ تمہارے گھر میں کہت موسیقی موسیقی فقط تمہاری منزلت کعبے کی ہے فقط یہ فقط نے بڑا کمال کیا رسول کی حدیث ہے میں تو سورے پہ رکھاوں سورے کا تارکھ کر آ رہا ہوں اور آپ کو معلوم ہے جائیے آج یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے اور انوان کا تارکھ بھی ہے اور کل یہیں سے مسلسل ہو جاؤں نماز کا حکم مومنین پر ہے روزے کا حکم مومنین پر ہے شرح پر جتنے احکامات آئے یا ایوہ اللہ لزی نامنو نماز روزہ لیکن ذرا آئے وجوب حج پڑھو اللہ نے مومنوں پر نہیں انسانوں پر حج پرز کیا سوچتے رہنا کیا ہے اللہ نے مومنوں پر نہیں انسانوں پر حج پرز کیا ہے اب گھٹگو تو تفصیل سے ہوگی آج تو صرف تاغو پر انسانوں پر عجیب بات یہ ہے کہ جب آپ نے کہا انسانوں اور جب کہا مومنوں تو مومنوں کا مطلب کلمہ دو دائرہ اسلام میں آ گیا جب کہا انسانوں تو کیا اللہ اپنے گھر میں سب کو بلا رہا فرز تو کیا ہے فرز تو کیا ہے تو صرف یہی نہیں ہے اور بھی بہت سارے مطالب ہیں وجوہات پر گھٹگو کل ہوگی آج صرف ایک دو باتیں سنویجئے بتاو فیقہ الہی بتائی دے محمد و عالمہ انسانوں پر حج پرز کا مطلب یہ ہے کہ اب انسانوں میں قید نہیں بچی جہاں جہاں انسانیت کا اطلاع ہے آئے آئے خدا کے گھر کا ارادہ کرے اور جب خدا کے گھر کا ارادہ آیت موجود ہے میں اور آپ کریں گے کیا آیت موجود ہے آیت وجوب حج موجود ہے تو اس میں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا جو سوالات آپ کے ذہن میں آرہے اسے بھی رکھیے وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے اس لئے کہ جاننے کے لئے صبر و تحمل بھی ضروری ہے آہ تو اللہ نے کہا انسانوں پر حج پرز اور ہاں ایک شک رکھی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ جُلْبَیْتِ مَنِسْتَطَعَ الْاِلْيْهِ سَلِّلَّهِ جتنی استطاعت ہے اگر استطاعت ہے تو واجد ہے لیکن انسانوں پر اب یہ لفظ انسان نے بتایا کہ نماز مومنوں سے پڑھوائی لیکن اپنا گھر دیکھنے کی دعوت سب کو دیو دیکھ لو جانے گھر دکھا رہا ہے کہ گھر والا دکھا رہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِسْتَطَعَ الْاِلَيْهِ سَبِيلَةِ اللہ نے بنی نوئ انسان پر حج کو استطاعت کے ساتھ واجد کیا اب استطاعت کا ایک ماملہ یہ ہے کہ استطاعت مالی بھی ہے توانائی کی بھی ہے ہمارے آجیب مسئلہ ہمارے معاملہ یہ ہے کہ جب تک جوانی ہوتی حج واجی بھی نہیں ہوتا ہوتا ہی نہیں کیا کریں مجبور ہی جوانوں سے زیادہ بڑھا کون بڑھے بچارے اچھے جوان ہیں جن پر حج واجی بھی ہو جاتا اسلام کہتا ہے توانائی تو ہو واجب ہی جوانی میں اور امیر المومنین نے تو یہاں تک کا حج ہی نہیں میرے مولا نے کہا کہ خدا کو عبادت بھی جوانی کی پسند ہے خدا کی پسند ہے سن لیا بڑی آسانی سے دے گا اللہ کو اور چونکہ اللہ کو پسند ہے اس لئے علی نے کہا مجھے بھی پسند ہے جوانی کی عبادت ہٹا لیجئے ہٹا لیجئے ہٹا لیجئے بلکل ہٹا لیجئے بلکل ہٹا لیجئے بلکل ہٹا لیجئے بلکل ہٹا لیجئے دیکھیں میں نہیں کہنا چاہتا لیکن مجھ سے مجھبور کر کے یہ جملہ کہلوایا جاتا ہے اور اب یہاں بھی کہوں گا وہاں بھی کاب یہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو میرے پاس کاپی رائٹ تھا تو اس لئے میں روکتا تھا اب پاکستان میں قانون ہے کسی کی ریکارڈنگ کسی کی تصویر کسی کی ویڈیو بغیر اس کی اجازت کے نہیں بن سکتی اور جرم ہے اور اس پر صدا ہے تو بہتر یہ کہ اس سے گریس کر رہا صلوات بیگم عمر وآلہ میرے مولا نے کہا کہ جوانی کی عبادت خدا کو پسند اور علی نے کہا اسی لئے علی کو بھی پسند جانے علی نے کیا کہہ دیا سوچتے رہیے جوانی کی عبادت پسند ہے اسی لئے جس نے حق عبادت ادا کر دیا اسی کے لئے مصرہ اتار دیا لا فتا اس لئے کہ اس نے حق عبادت ادا کیا ہے لا فتا اللہ علی علی کے سوا کوئی جوان ہی نہیں ہے تو اب استطاعت کے ساتھ ہے تو جب استطاعت کے ساتھ ہے تو جو بھی جائے گا اس میں مالی استطاعت بھی ہے سماجی بھی ہے صحت بھی ہے توانائی بھی ہے شرعی کنڈیشنز اور جو شرائط ہیں اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ میں انہیں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کروں یہاں تک ہے کہ اتنا عزوقہ زندگی ہو کہ جائے اور واپس آ کر اپنی اخراجات کو پورا کر سکے لیکن شریعت اسلامی میں تمام تر حج کی عبادت کا تذیعہ کرنے والوں نے اس کو سفارت اسلامی کا مظہر قرار دیا ہے حج سفارت اسلامی کا مظہر ہے اور اس سے پہلے کہ میں عنوان کا اعلان کروں یہ بات آپ کو یاد دلا دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ اب اس بات کو تہے ہوئے اس ممبر سے زمانے ہو گئے لاہور کے کسی ممبر سے حج کیا تھا کہ چونکہ حج سفارت اسلامی کا مظہر ہے اور سفارت کے معنی یہ ہے کہ بات پہنچنی ہے سفارت کا مطلب ہے کہ بات کو پہنچنا ہے میں نے ابھی تک آیت کا ترجمہ آپ کے حوالے نہیں کیا لیکن پہلے عنوان سن لیجئے بات کو دور تک پہنچنا ہے جہاں تک پہنچانا ہو وہاں تک کے لیے سفیر چاہیے جو پہنچا سکے اسی لیے تاریخِ کربلا میں بھی سفیر یادگار ہے اس لیے کہ وہ پہنچانے والا ہے تو اصل چیز ہے بات کا پہنچنا اور حج ہے سفارت اسلامی جو کچھ مہاں پہنچ گیا جو گویا سب جگہ پہنچ گیا اب سمجھ میں آیا اس سمجھ میں کو رسول نے کیوں روکا تھا اور اللہ نے اس موقع پر آیت کیوں اتاری تھی کہ یا ایوہر رسول بلک پہنچا دو اس لیے کہ جو آج پہنچے گا وہ سب جگہ پہنچ جائے گا اور پھر اسی بات کا عیادہ حسین ابن علی نے سید الشہدہ نے واقع کربلا سے ایک سال قبل منہ کے خدبے میں کیا جب آپ نے منہ میں خدبہ دیا تو اب خدبہ اس وقت پورا نہیں سنا رہا ہوں اسے بشارہ کر رہا ہوں شاید انوان میں ہے تو آنے والی تقریروں میں تفصیل ارس کروں گا اس خدبے میں آپ نے گواہ کر کے ان لوگوں کو جنہوں نے رسول اور علی کا دور دیکھا تھا ان سے یہ